برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے اور آپ سکوپٹ کر لیں اور نیکی کو برا بنا کر آوٹڈیرٹ کر کر آپ کو پوٹرے کیا جائے سمجھایا جائے اور آپ کی تربیت میں یا سسائیٹی میں یا سٹول سے کہیں آپ کو یہ مل گیا کہ نہیں یار یہ تو یہ اچھی زندگی نہیں ہے اچھی زندگی تو وہ ہے جب گناہ ہیں تو کیا ہوا یہ اسائشیں تو ہیں کیا ہوا اگر زندگی کے اندر وہ سکون اگر وہ وہ سپرچوالٹی نہیں ہے یہ مال دولت فیم وغیرہ تو ہے انسان کو سکون ملی جائے گا اگر آپ نے برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا اچھائی کو برائی سمجھنا شروع کر دیا آپ کبھی اپنی زندگی نہیں بدل سکتے وہ زندگی کے اندر پھر انسان ہار جاتا ہے وہ چیزیں جب تک وہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اگر برائی ہو رہی ہے گناہ ہو سکتا ہے انسان سے یہ کس نے کہہ دیا اگر دل بدل جائے تو گناہ ہی نہیں ہوگا گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ ہے جب گناہ کروکے تو دھر پیدا ہوگا ایک رگریٹ آئے گا ایک امید آئے گی کہ اللہ ماف کر دے گا تو چیزیں چلتے رہیں گی لیکن جب گناہ گناہ ہی نہ رہا زندگی کے اندر پھر کیا کرنا ہے پھر کونسا گناہ ہے کونسی نیکی ہے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں جو سوٹ پہ کام کر رہا ہے وہ سوٹ پہ کام کر رہا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے جس کے کاروبار میں رشوت ہی رشوت ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا بس سے کیونکہ معاشرے کا نورم ہے جو جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہے بیچے بھئی کوئی مسئلے کی بات نہیں جو فلاں چوری کر رہا ہے مسئلے کی بات نہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے ہر بچہ ہی گالیاں دے رہا ہے سکول کے اندر کالج کے اندر انیورسٹی کے اندر everybody is into حرام relationships everybody is watching pornography اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نوم بن جگہ ہیں اگر ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے دل کے اندر وہ regret کس طرح پیدا ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں we need to change something